بَيُّ حَيِّي لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اور تیار کرے گا باستے تمہارے معاملہ سے مِرْفَقَا سامان کامیابی کا جیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا آتنا مِلَّكُمْ کَا رَحْمَةً وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدًا اس آیت میں بتلایا گیا کہ اپنی دعا پر ان کو یقینِ کامل تھا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو دعا کی جاتی ہے اس کا ایک رکن ہے قبولیت کا یقینِ کامل ہو اعتماد ہو آج کا لوگ دعائیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی وہاں ہیں جو بدعات کے محل نہیں صرف پڑھتے نہیں لڑتے بھی ہیں جو بدعات پر مُربع جا دعائیں بنا رکھی ہیں اس میں سب لوگ لڑائی کرتی ہیں لیکن دعا مانگتے نہیں دعا پڑھنے اور مانگنے کا فرق ہے اور دعا کے لیے شرائط بھی ہیں ایک تو دعا خالص عبادتی اور عبادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہوتی ہے عبادت میں اصل کے اعتبار سے توقف ہے جس تک ثابت نہ ہو الاصلو فی العبادت ات توقف قانون جی ہے کہ عبادات کے مسئلہ میں توقف ہے یعنی ان کے ثبوت کی تنیر ترکا لیں اور الاصلو فی الاشیاء الاباہ جو دنیوی اموریں ان میں اصل اباہ تھی جب تک منع کی دلیل نہیں ہوگی تو اس کو ترک نہیں کیا جائے گا اس فرق کو آجِ بزت نے گڑھ وڑھ کر دیا کہ الاصلو فی الاشیاء الاباہ دیکھ لیا کہ اشیاء میں اصل اباہ تھی اس لیے جو بزت بھی کرتے ہیں کہتے ہیں منع دکھاؤ منع دکھاؤ منع دکھانا وہاں ہے جہاں اصل اباہ تھی اور وہ امور دنیا بھی یہیں اور جو عباداتیں اس میں اصل توقع ہے اس لیے جو عبادت کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے ثبوت اس کے ذمہ ہے کہ یہ ثابت ہے اس پر یہ دلیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ دعا میں خالص اللہ تعالیٰ کی پکارو کیونکہ عبادت صرف اللہ کا حق کہیں غیر کی سوروں پکار نہ ہو تیسرا یہ کہ اس میں بد ہی بسائل نہ ہو چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اعتماد کامل ہو اور پانچمہ یہ کہ ما سبرلہ سے دل خالی ہو اور تضرر اور زاری ہو یہ چھے چیزیں ہیں جو دعا کے ارکان کہا جا سکتا ہیں تضرر زاری کے ساتھ بانگی رسی کو علماء نے شرائط تو دعا کی عنوان سے ذکر کیا تو اصحاب الکا اپنے اللہ ہی سے مانگا ربنا آتنا مل لدل کا اور مل لدل کا میں دل بات سب اللہ سے خالی کیا اسباب کو بھی دل سے نکال لیا مل لدل کا آج لوگوں کے ذہن میں ڈاکٹر پہلے ہے دعا بعد نہیں جہاں اللہ دل کا بتا رہا ہے کہ وقت دعا ما سب اللہ غیر اللہ سے دن خالی ہو اور ربنا اللہ تعالی کو ناموں کے وسیلے سے گبارا اور یہاں پر یانسر لکم ربو کم رحمت ہی قبولیت دعا پر یقین کامل ہے قبولیت دعا پر کہ اللہ تعالی ہمارے دعا کو قبول کرے گا یہ نہیں کہ دعا کر رہا ہے اور دل میں پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں یہ دعا نہیں یہ یہ پر آڑ یانشر لکم ربکم مر رحمت ہی پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی خاص رحمت سے یہ رحمت ہی ہوئی ہے جو مل لکم رحمت تن سے رحمت مانی تھی عمر کم کی اضافت آہد کے لیے اور مراد معہود کام ہے جس کے لیے پکار رہے ہیں اس کام میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نرمی کا سامان پیدا کر دے گا اور نرمی کا سامان کام آسان ہو جائے یعنی کام یابی کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا وَتَرَ شَمْسَ اب ان دماغ ان دماغ کا مطلب ہے کہ درمیان میں غیر ضروری اجزاء کو حضر کر دیا لیا چھوڑ دیا لیا وہ وہاں سے چلے اور کتنا سفر کیا کس پہاڑ میں غار تھا اوچائی میں تھا کیسے تھا اس کو قرآن میں چھوڑ دیا کیونکہ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے نصیت کی کتاب ہے اور قرآن مقدس کا مقصد ہدایت ہے اور غیر ضروری اجزاء کو قرآن ترہ کر دیتا ہے کیونکہ اگر غیر ضروری اجزاء کی بحث میں جایا جائے تو مقصد ہدایت ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے مقاصد وہی قصے کے اجزاء بن جائے گی جو مقصود ہے مسئلہ وہ رہ جائے گا یہ قرآن پاک کا اجازہ جو واقعہ بھی بیان کیا اس کے تفصیلی اجزاء کو حضب کر دیا اس لئے آج بھی آپ دیکھیں کہ مولوی خطیب وہ واقعات کو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کرتی نہیں اب وہ جب تفاصیل میں جاتی ہیں تو جو واقعات بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ لوگوں کو مقصد سمجھ نہیں آتا لوگ اس کی تفاصیل میں ان واقعات کو بھی اسرائیلی ربایات کے تحت بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ مفسرین لائیں غار کا ایڈریس بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ غار کس جگہ پہ کوئی کہیں لے گیا کوئی پلسطین میں لے گیا کوئی ترکی کے ساتھ لے گیا جس کو جو غار ملی اس نے کہا یہی ہوگی سکر خیبر بخت ترخان نہیں لے آئے تو ممکن تو تھا کہ کوئی گول پہاڑ تو ادھر بھی بڑے بار بارحال ان تفاصیل کو قرآن حضب کر دیتے ہیں وطر الشمسہ غار میں پہنچ گئے اور علاقہ چھوڑ دیا مسالہ کیا معلوم ہوا ہدایت کیا ہے فرار ان الفتن فرار ان الفتن ایمان بچانے کے لئے فتنوں سے فرار ہونا ہجرت کرنا یہ اہل اللہ کی اہل اللہ کی سنت اور اہل اللہ کا طریقے کہ جہاں پر ایمان کو خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کر جانا اور علاقہ اور بطن چھوڑ دینا تو یہ عنوان ہے الفرار ان الفتن فتنوں سے فرار ہونا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان بچانے کے لئے آدمی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگنا پڑے گا اور اگر غور کیا جائے تو یہ زمانہ وہی ہے یا اس کے قلیب کہ ایمان کی حفاظت کے لئے آبادی میں ایمان محفوظ نہیں ہوگا پہاڑوں کی چوٹیوں کرنا ہوگا تنہائی بھی تب ایمان محفوظ رہے گا آج اس تحضیب اور معاشرہ سے ہم گزر رہے ہیں اس کی بلکل یہی آلتیں کہ ہر طبقہ بگڑ چکے ہیں ہر طبقہ عوام الناس تو مکمل طور پر یہود و نصارہ کے لقش قدم پہ اور علماء بائزین خطباء پیران طریقت یہ بھی اکثر یہود و نصارہ کی آبار و رہبان کے طریق بھی اور مثلہین مفسدین بن گئے اور کلمہ حق بیان کرنا سب سے زیادہ مشکل اور وہ مشکلات بھی آہل علم طبقہ کہلوانے والوں کی طرف سے تو اس حالت میں ایمان کو سلامت رکھنا یہ مشکل ہو گیا اور دشوار ہو گیا کیونکہ یہ زمانہ ہے قریبی زمانہ خروج دجال کا قریبی آہد خروج دجال کا اور خروج دجال سے پہلے دجالی نظام اس کا تسلط اور تاغوتی نظام کا تسلط جمہوری نظام کا تسلط اس لیے یہاں سے بچ نکلنا بھی مشکل رہے تو بہرحال اصحاب القہم مسالہ بیان کر کے وہاں سے ہجرت کر گئے اور ہجرت اس لیے نہیں تھی کہ ہماری جان جائے گی ہجرت اس لیے تھی کہ اگر ہم مارے گئے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا اور مشن ختم ہو جائے گا اپنی مشن کی بقا کے لیے وہاں سے چلے غار میں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نید مسلط کر دی اور وہ وہاں پر سو گئے اس غار میں آگے آ رہا ہے کتنا عرصہ سوئے اگلے سطح پہ قالو لبسنا یو من اس سے آگے وزداد تسعا یہ آیت نمبر پیسٹ پچیس پیسٹ نہیں پچیس وَلَبِسُو فِي قَحْفِهِمْ سَلَا سَمِئَتِلْ سِنِينَا وَزْدَادُ تِسْعَا تین سو نو سان تک سوئے رہے اس برمیانی رہا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا ہاں وہ کھوپڑی والا ساں پہ بھونک ماری تو آگ نکلے گی پورا آگ کا ڈبا یہ اس طرح نراتی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ اولیاء اللہ ہے لیکن اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں اور تشمنوں کے مقابل انتقام پر بھی ان کو قدرت حاصل نہیں تصرف حاصل نہیں اس لیے تو اپنی جان بچا کر مشن کی خاطر وہاں سے حجرت کر رہے ہیں اب وہ غار میں پڑے تھے دیکھتا تو سورج کو جب تلو ہوتا تزابر ان کحف ہم گزرتا ان کی خار سے ذات ال یمین دائیں جانب بے اذا غربت اور جب غروب ہونے لگتا تفرز ہم کاٹتا تھا ان کو ذات الشمال بہیں طرف وَهُمْ فِي فَي فَجْوَةٍ مِنْهُو حِمْ اس میں دو کو نہیں ایک اور مفسرین کا یہ ہے اکثر مفسرین نے لیا کہ یہ غار کی حیعت ایسی تھی جیسے سورج مشرق سے آتا ہے مغرب کو جاتا ہے غار کا جو رخ تھا اور حیعت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کا شمال روح شمال جانب اس کا دروازہ تھا مو تھا رخ اور یا جنوب جانب تھا جب سورج آتا تب بھی اس کی گرنے نہیں پڑتی تھی اور جب غروب ہوتا تب بھی اس کی گرنے نہیں پڑتی تھی اگر غار کا رخ مشرق کی طرف ہوتا تو طلوع کے وقت سورج کی تماظت ان کے جسم پہ پڑتی اگر مغرب جانب ہوتا تو ڈھلنے کے بعد غروب سے پہلے یہ جو درمیانی پیریڈ ہے اس میں سورج کی شوائیں ان کے جسم پہ پڑتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غار کی حیعت قضائی ایسی تھی اور اس کا روح اور رخ ایسا تھا کہ سورج طلوع ہوتا غروب ہوتا نصف النہار ہوتا تو سورج کی گرم گرنے ان پہ نہ پڑتی بطر شمسہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ سورج کی تماظت سے جلد پر اثر پڑتا ہے جسم پر بھی اثر پڑتا ہے یہاں کے رہنے والے اگر بھکھر ملتان پنجاب میں گرمیوں میں چلے جائیں اور پھر واپس آئیں تو ان کے صرف دانت ہی نظر آئیں گی باقی سب رنگ ما شاء اللہ سورج کی تماظت اور گرمی سے رنگ کالہ سیاہ ہو جائے گا دانت چمکے گے پتا چلے گموں گدہ رہی تو یہ تماظت سورج کی جو جسم جلد پر اثر انداز ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان کی جلدوں کو بھی معفود رکھا ان کے رنگوں کو بھی معفود رکھا اگر سورج پڑھتا رہتا رنگ بدل جاتا بطر شمس ازا تلات تضابر ان کابہم بوترا کال یہ ہے یہ خرق عادت تھی خرق عادت تھی اور اصحاب القحف کی کرامت تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر سورج کی تپش کو بطور خرق عادت کے روک دیا سجاج نہ بھی اور مفسر بھی ہے اس کی تفسیر بھی ہے سجاج نے اسی پر زور دیا کہ یہ خرق عادت ہے اور اصحاب القحف کی کرامات میں سے ہے آخر میں میں ذکر کروں گا اصحاب القحف کی بہت ساری کرامات تھی تو بعض نے اس کو بھی اسی میں شمار کی ہے تکر زہم ذات الشمال وَهُم فِي فَجْوَةٍ مِنْ هُو ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ جو ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے زجاج نے اس سے بھی سدلال کیا یہ خوار ایک میں سے اور ذَلِكَ بَاِنْ وَهُمْ مِنْ مرشدن راہ پر لانے بالا ہدایت نصیب کرنے بالا ہدایت کی توفیق دینے بالا جو مرشد کا معنی راہ نمودن نہیں مرشد کا معنی ہدایت کی توفیق دینے بالا راہ نمان نہیں من یحد اللہ کا تعلق ہے ذَلِكَ مِنْ آجَاتِ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آجات سے ہے قصہ اصحاب القحب اللہ تعالیٰ کی آجات سے ہے یا ترشمس اِذَا تَلَعَت یہ اللہ کی آجات سے ہے بہتر یہ کہ پورا واقعہ یہ ہے من آجات اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اب آجات کے آنے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوتی ہیں ایک منیب قسم کے لوگ ماننے کی نیت کرنے والے لوگ اور تڑپ رکھنے والے لوگ تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے اور دوسرے زدی قسم کے لوگ ہوتی ہیں یزلل تو زدیوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور جس کو گمراہ کرے اللہ اللہ پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لئے ولی یا مرشدہ کوئی رفیق راہ پر لانے والا یہاں سے بعض جاہلوں نے یہ کشید کیا کہ جس کا مرشد نہیں وہ گمراہ جہاں جو نتیجہ نکالا جس کا مرشد نہیں وہ گمراہ ہے جس کا پیر نہیں وہ گمراہ ہے اس لئے پیر پکڑنا ضروری ہے یہ پہلے بریلوی طبقہ میں تھا اب دیوبندیت میں بھی ما شاء اللہ کیونکہ اب دیوبندیت نے ریورس گیر لگایا ہو گئے یہ بریلویوں والے مقام پہ جا رہے ہیں اور بریلوی آگے آ رہی دونوں کا مقابلہ جو پہلے دیوبندی تھے اب وہ بریلویت کے اقاعد کی طرف دور رہی اور جو کٹر بریلوی تھے وہ دیوبندیوں کے اقاعد کی طرف دور رہی ان کے اندر تحریک پیدا ہو گئی بہت سارے بریلوی علماء وہ اپنے کفریہ شرکیہ اقاعد چھوڑ کر تعبیرات بدل رہی تعبیریں بدل کر وہ حق کے قریب آ رہی اور بہت سارے دیوبندی کہلوانے بازے اور دیوبند کے نام پہ روٹیا کھانے بازے وہ دیوبندیت کا لباسہ اور لباس اوڑ کر بریلویت کی طرف جا رہی اور وہی کفریہ اقاعد اور شرکیہ اقاعد کی طرف جا رہی ہیں جہاں قدیم بریلویت کھڑی تھی یہ ادھر ان کے مقام پہ جا رہی اور تمام آدات تو اتوار بھی بریلوی شیعہ یہ سبیل حسین سبیل حسین لگاتے پچھلے سال دیوبندیوں نے سبیل علی معاویہ لگئیں سبیل علی معاویہ وہ میلاد مناتے یہ یوم ابی بکر یوم عمر یوم عثمان میلاد کو بدد کہتی ہیں اور یوم عمر یوم ابو بکر کو دین بناتی تو یہ پلکر ریورس گیر پہ بدعات میں بھی اور اقاعد میں بھی واپس جا رہی ہے خیر بہرحال یہاں اس آیت کا یہ مانا کرنا جس کا پیر نہ ہو اس پہ پھر نظمیں بھی بنائی کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر اور مرشد بنا کسی کی بیعت کر یہ خالص جہودیانہ تحریف ہے آیت کا مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ رکھے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ولی مرشدہ اور سب ہاں ولی مرشدہ بس ہو گیا وَتَحَسَبُهُمْ اَيْقَاظَا تَحَسَبُهُمْ اب بعض ذرائع حفاظت کا ذکر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے کی ذریعہ حفاظت اول اس کا تعلق ہے فَذَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ کے ساتھ فَذَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ تَحَسَبُهُمْ اَيْقَاظَا گمان کرتا تُو ان کو اَيْقَاظَا یَقُذُنْ بیدار جاگتے ہوئے وَهُمْ رُقُونَ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے اس کو سمجھنا ہے تَحَسَبُهُمْ اَيْقَاظَا خیال کرتا تُو اے مخاطب اگر کو ان کو دیکھ لیتا تو تیرے خیال میں یہ بات آتی کہ یہ جاگے ہوئے ہیں اَيْقَاظَا بَهُمْ حالانکہ وہ رُقُودُنْ سوئے ہوئے تھے اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ یہ جاگتے ہوئے لیتے ہوئے ہیں سوئے ہوئے نہیں جاگ رہے ہیں بعض حضرات نے کہا کہ نیند میں ان کی آنکھیں کھلی تھی اب بھی کچھ بزرگ ہوتی ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھیں ان کی ماشاءاللہ کھلی ہوتی ہیں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا ایسے اکابر کا آنکھیں کھلی اور خود سوئے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں اے کازہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی حیعت وجود کی وہ اس میں اکڑاؤ آ جاتے ہیں تازگی نہیں رہتی نربی نہیں رہتی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جب سوئے تو ان کے وجود میں وہ اکڑاؤ نہیں آیا اور وہ سکتی نہیں آئی اسی طرح ترو تازگی باقی رہی اور آگے اگر غور کرو وَنُقَلِّبُ هُمْ کو بات تعلیلیہ بنو وَوْ تعلیلیہ تو پھر ایکاز کا معنی سمجھا جائے گا اب درہ دیکھ رہے ہیں تعلیلیہ والا معنی کرو خیال کرتا تو ان کو ایکازہ پیدار باہم رکود حالانکہ وہ سوئے تھے بَنُقَلِّبُ هُمْ کیونکہ ہم بدلتے تھے ان کی کروٹیں ذات الیمین وَذَاتَ الشِّمَال جائیں جانب اور بائیں جانب ان کی ہم کروٹیں بدل رہے تھے تو اس طرح ان کے وجود محفوظ رہے جیسے کوئی جاگ رہا ہو ایک کروٹیں نہ بدلنے سے گردش خون وہ رک جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب سوتے ہیں تو مائیں ان کی کروٹیں بدلتی ہیں کہ یہ اس پہلو پہ تھک دیا ہوگا اب اس کو دوسرے پہلو پہ لٹاتی ہے بجا کہ گردش خون جاری رہے تو اللہ تعالیٰ کا ان اولیاء کے ساتھ پیار بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہاں ان کی مائیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں خود بزر رہا تھا تو معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کے لیے نکلے ان کی کروٹیں تک کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود بن جاتی من کانا للا کانا اللہ لہو اور جو مسئلہ توحید کی خاطر نکلے مسئلہ توحید کی وجہ سے نکلے اس کی حفاظت کا بندو بس بھی اللہ تعالیٰ خود کرتی ہیں اب ان کی حفاظت کا انتظام کیا ذریعہ حفاظت کے خود تو متعین کر دیئے تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں ذکر کی ایک یہ کہ اعقاضہ کیوں کہا گیا سوئے ہوئے تھے لیکن اگر کوئی دیکھتا تو انہیں وہ جاگتے ہوئے معلوم ہوتے کیوں ایک تو حیعت کے اعتبار سے جیسے اس ترخواہ بدن تغیر سانس خراتے شراتے یہ بھی نہیں تھے اور بدن میں اکڑاؤ بھی نہیں تھا اور اسی طرح اس ترخواہ مفاصل بھی نہیں تھا کوئی جوڑ کہیں کوئی جوڑ کہیں کئی بزرگ سوتی ہیں ٹانگیں ادھر جا رہی ہیں ہاتھ ادھر جا رہے ہیں یوں بھی نہیں تھا وہ بالکل اپنی حیعت پہ جیسے سوئے تھے اسی طرح سوئے رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی کروٹیں ہم بدلتے رہے مطلب کیا ہے کہ ان کے بوجود محفوظ اور ترو تازہ رہے جیسے بیدار آدمی کا بوجود محفوظ اور ترو تازہ رہتا ہے اس کی بجا جے ہے من اکلے بہم ذات الیمین و ذات الشمال اس سے یہ بھی پتا چل گیا ولی اللہ حالت نوم میں اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا جو اپنی کروٹ نہ بدل سکتا ہو وہ مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے حاجت روا کیسے بن سکتا ہے یہ ان کے عجز کو زہر کیا جا رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے شبو کا کہ تم ساتھ روٹیاں اصحابِ کعب کے نام کی اور آٹھ بھی ان کے کتے کے نام کی روٹیاں دیتی ہو اور تم سمجھتی ہو حاجت روا مشکل کشا فرمایا وہ تو اتنے آجز تھے اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکے وہ اتنے آجز تھے کہ اپنی نید پر اختیار نہیں تھا وہ اتنے آجز تھے کہ نید کے بعد اپنی کروٹیں نہیں بدل سکتے تھے جو کروٹ بدلنا نہ جانتا ہو وہ دنیا کو بیٹے کیسے دے دے گا دنیا کی حاجت روای کیسے کرے گا مشکل کشا ہی کیسے کرے گا حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جس کی شان ہے اللہ لا الہ اللہ جس کو نید بھی نہیں آتی جس کو اونگ بھی نہیں آتی جس کو نید آتی ہو وہ مشکل کشا نہیں ہے حاجت روا نہیں کیونکہ حالت نوم میں وہ اپنی کروٹ بدلنے کی بھی خدرت نہیں رکھتا پہلو بدلنے کی بھی خدرت نہیں رکھتا جو مر جائے وہ تو تکڑا ہو جاتا ہے نائم سے عجیب مشرق کا دماغ خرابی نائم سویا ہوا اپنے وجود کا تصرف کھو دیتا ہے تو جو مر جائے وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہوگا حاجت روا کیسے ہوگا منقلبهم ذات الجمین اور ہم بدلتے تھے ان کی کروٹیں دائیں جانب اور ذات الشمال دائیں جانب وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ وَقَلْبُهُمْ ذَرِيَهِ بَاسِتُنْ وَقَلْبُهُمْ ذَرِيهِ بَاسِتُنْ چوکھٹ پر قَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ یہ کتہ کیا تھا اس کی بڑی تفصیلیں بعض نے تو اس کے رنگوں پہ بھی باس کی یہ جس کا رنگ کیسا تھا دوم کیسی تھی آیا کہاں سے تھا کہتے ہیں کتے نے تقریر بھی فرمائی تھی یہ سب گپوٹیشن کتہ بول پڑا کتے نے فرمایا خطیبہ حضرات وائزین وہ اس کتے نے نہیں فرمایا یہ بزرگ فرما رہا ہے اس پر بڑی حکایاتی اسرائیلی گپوٹیشن کا مجبورہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کتے کا شناختی کارڈ ڈھولنا اس کا رنگ کیا تھا توم کیا تھی نسل کیا تھی آیا کہاں سے تھا تو ممکن ہے کہ کلبوں ان کا کوئی پالکو کتہ ہو یہ بھی ممکن ہے پھر اس پہ بات ہے یہ کتہ رکھنا جائز ہے یا نہیں یہ دور محمدی میں نہیں تھے یہ بہت پہلے تھے پہلے وہاں کی شریعت کی تفاصیل معلوم کرنی ہوں گی لہذا اس بات کی نہیں ضرورت ہماری شریعت میں شوقیا کتہ رکھنا یہ ناجائز ہے جس گھر میں کتہ یا تصویر ہو اس میں رحمت کے پرشتے نہیں آتی یہ احادیث کا مضمون ہے کتہ ہو یا تصویر تو رحمت کے ملائقہ اس گھر میں نہیں آتی تو خیر بہرحال کلبوں اور ممکن ہے بساؤ کا عجیب ہی ہوتا ہے کہ آدمی راستہ چر رہا ہو اور کوئی کتہ پیچھے ہو لیا ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امرے تقبیلی ہو حفاظت کے لیے اللہ نے خود کسی کتے کو بھیج دیا ہو یا بعض میں لکھا ہے کہ یہ چھے تھے اور راستے پہ ایک چرواہہ ان کے ساتھ مل گیا اور یہ کتہ چرواہے کا تھا بہرحال جو بھی ہو کلبوں ان کا کتہ جو ان کے ساتھ چلا تھا بعض سے تن ذرائعہ بالوسیب اور اس میں حکمت یہ تھی کہ غار کے دروازے پہ وہ کتہ بیٹھا اس پہ بھی نیند مسلط ہو دی اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ قدرتی باتیں مونک پھلی کا کھیت ہو نا جب اس طرح کا کھیت تو وہاں پر آدمی کا کمیز لکڑیاں ڈال کے اوپر کمیز لٹکا دیتی ہیں بہت سارے جانور سمجھتے ہیں بھی آدمی کھڑے ہیں وہ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں اسی طرح بساؤ کا وہ کتے کا نمونہ بنا کے پلاسچک والا کھڑا کر دیتی ہیں تو بہت سارے جانور اس کھیت پہ نہیں جاتے ہیں وہ دور سے سمجھتے ہیں بھی کتہ کھڑے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی شان اور حکمت تھی کہ ان کے غار کے دروازے پہ کتے کو بطور چوکی دار کے بیٹھا دیا اور تاکہ کوئی موزی جانور غار کا رخ نہ کرے عالمِ اسباب میں حفاظت کا ایک ذریعہ بنا دیا قلب و ہنبہ سے تن اس سے یہ بھی معلوم ہوا بھانے 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 ب جائیے نا وہ کتوں سے بھی بات کریں دوسرا اللہ تعالیٰ نے یا ایک جملہ ذکر کیا باستن زراحہ بالوسیر کہ کتا ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا باستن کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ دونوں جوں کر کے بیٹھتے ہیں بعد سے تنظر آئے یہ اولیاء اللہ تھے غار میں تھے مرے ہوئے بھی نہیں تھے زندہ تھے غار چاروں طرف سے بند بھی نہیں تھی غار کا دروازہ بھی تھا چوکھٹ بھی تھی اس کے باوجود کتا وہاں پر بیٹھا تو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا اور جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے جہاں پہ ہیں بھی مرے ہوئے دروازہ بھی کوئی نہیں چوکھٹ بھی قبر کی کوئی نہیں اور وہاں پر جا کے یوں کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تو یہ بد نسل کتوں سے بھی زیادہ بد تلیں اس سے وہ کتا بہتر تھا کہ زندہ اولیاء اللہ کی غار کی چوکھٹ پہ بیٹھتے ہوئے بھی ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا اور یہ اتنے بڑے پلیت ہیں کہ یہ مردوں کی قبروں پہ جا کے ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتی ہیں ہاتھ پھیلاتی ہیں کہ بابا میری تیرے آگے اور تیری خدا کی آگے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بشرک یہ کتے سے بھی بد تل جانور ہے اور کتے سے بھی زیادہ پلیتے ہاں بھئی باستن پھیلانے والا تھا اپنے بازووں کو پھر بسید لَبِتْتَلَاتَا باقی جہاں پر گپے ہیں کہ تیرہ جانور جنت میں جائیں گے جن میں ایک اصحابِ کام کا کتہ بھی ہوگا کتہ بھی ہوگا یہ بھی جنت میں جائے گا اور بَلَمْ بَعُورَا کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا اور حضرت سالے کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گی یہ باز لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں علامہ آلوسی نے جہاں پر زبردست تفسرہ کیا بہترین تفسرہ کیا ایک تو فرمایا کہ لَيْسَ فِي مَا دُكِرَا خَبْرٌ جو افَّلُوْ عَلَيْهِ فِي مَا عَلَمُوْ علامہ آلوسی کہتے ہیں کسی ایک بھی ایسی بات نہیں جس پر اعتماد کیا جائے اور جس کا لحاظ کیا جائے کہ کوئی جانور جنت میں جائے گا کتہ ہو یا اونٹنی ہو یا بَلَمْ بَعُورَا کا گدھا ہو یا کوئی بھی ہو ایک بھی ایسی خبر نہیں جو اَبَّلُوْ عَلَيْهِ فِي مَا عَلَمُوْ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں آگے یہ تفسرہ کرنے کے بعد بڑی عجیب بات کی ایک شیعہ نے کہا کہ فتیعہ تُلْقَافِ نَجَا قَلْبُهُمْ قَيْفَلَا جَنْجُوْ غَذَنْ قَلْبُ عَلِي شیعہ نے کہا کہ فتیعہ تُلْقَافِ نَجَا قَلْبُهُمْ اصحابِ قَاف کا کتہ نجات پا گیا اصحابِ قَاف کا کتہ نجات پا گیا اور کیسے نجات نہیں پائے گا غَذَنْ قَلْبُ عَلِي آپ کے پاس جو فرقانیں یہاں پر کتابت کی غلطی ہے یہ لا ینجو کی جو باؤ ہے یہ الگ ہو گئی ہے اس کو ذرا صحیح کر لینا غَذَنْ قَلْبُ عَلِي کہتے ہیں اصحابِ قَاف کا کتہ نجات پا گیا تو علی کا کتہ نجات کیوں نہیں پائے گا اس کی اشیعہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں قَلْبِ عَلِي قَلْبِ عَلِي کا کیا مہنم؟ قَلْبِ عَبَّاس نام نہیں سنے؟ تو بولو بزرگو قَلْبِ عَبَّاس نام نہیں سنا؟ قَلْبِ عَلِي قَلْبِ عَبَّاس کون ہے جی؟ عَلِي کا کتہ عَبَّاس کا کتہ ہمارے ایریا میں ایک مولی صاحب ہے اور اس نے بڑی سر لگا سر لگا کے کہتا ہے کہ میں گولڑے شریب والوں کا کتہ ہوں جی وہاں ایک مباید بیٹھا تھا اس نے کہا تھوڑے نکل پلیت کہتے ہیں ہم نے اللہ کی کتوں کو کبھی مسجد میں نہیں آنے دیا تو گولڑے والے کا کتہ مسجد میں آگی ہے نکل جہاں سے ایک عورتہ اسے پوچھا جی کون ہے کہتے ہیں سگ گے دربار کھلا سباک شریب والوں کا سگ ان کو سگ کہلانے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے سباکی سگ وہ ساتھی اس کو کہنے لگا کہ ہمارے پاس سباک شریب والوں کے خنزیر رہتے ہیں تو آپ تیری اور اس کی لڑائی دیکھتی ہیں تو وہ بڑا نراز ہوتا ہے اس نے کہا بھئی میں تو سباک شریب والوں کا میں نے سگ کہا تو تو آگے سے بک بک کرتا ہے اس نے کہا بک بک کی کون سی باتیں تو کونے اس نے کہا میں مرید ہوں سباک والوں کا اس نے کہا وہ خلیفہ ہے اگر مرید کتا بن سکتا ہے تو خلیفہ خنزیر نہیں بن سکتا اس لیے شیعہ یہی کہتی ہے پتیہت القاپ نجا قلبهم کیفلا ینجو غدن قلب علی اصحاب قاب کا کتا کامیاب ہو گیا تو علی کا کتا کل کیسے کامیاب نہیں ہوگا ایسے کتا صحیح کہتی ہے کتے کا کام بھونک نہیں یہ صحابہ کو بھونکتی ہیں ازواج متحرات کو بھونکتی ہیں ان کی پوری زندگی میں بھونک نہیں شیعہ مذہب عبارتی بھونکنے سے اس لیے شیعہ کی پہچان دیکھ لینا بڑے سے بڑا شیعہ ہو اور اس کی پہچان بلکل آسان ہے اس کی جو باچیں ہیں یہ ایسی کچھی ہوں گی جیسے بلڈیری کتا ہے بڑے سے بڑا شیعہ ہو تو اس کا کامی بھونک نہیں اور اسی طرح جو شیعہ کی رویتیں لے کر للڑ بن گئے تو ان کا کام بھی سوا بھونکنے کے کچھ بھی نہیں بھونکتے بھونکتے شام دن رات تو اس لیے اُباعُ الْقِلَابِ لَا يَزُرُّ شَمْس کتا جتنا بھی بھونکیں توحید کے سورج کو کبھی نقصان نہیں ہوتا علامہ آلوسی کہتے ہیں بَلَا أَمْرِي لِأَنَّهُ أَكُورُ پنجابی مانا چھتا کتا پادل کتا کملہ جھلا کتا کاتنے والا کتا جو کتا ابو بکر صدیق کو بھونکتا ہے اس کو حضرت علی بھی قبول نہیں کریں گے جو کتا فاروق عاظم حضرت عثمان حضرت معاویہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ پر بھونکتا ہے ایسے زلیل اور چھتے اور حلقے کتے کو حضرت علی بھی قبول نہیں کریں گے یہ حلقہ کتا ہے سمجھ گئے باقی نجاب علی بات لا یعفل اس کی کوئی سند نہیں ہے جانور جنت میں جائیں گے یہ خطیبوں کی گفتی ہیں قلب و ہمبا سے تم ذرائے ہیں بلوسیب ہاں اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اہلِ توحید کی چوکھٹ پہ پہرہ دینے والا اس کو بھی اتنی شان مل گئی کہ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا سبحان اللہ اہلِ توحید جو توحید و سنت کے ساتھ اتنی نسبت رکھے جتنی کتے کی اصحابِ کعب کے ساتھ تھی اللہ اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے اس کے تذکرے کو بھی باقی رکھتا ہے یہ ہے آلِ توحید کے ساتھ ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ نسبت قیم کرنے کا ایک اثر اور ایک شان کہ دنیا میں وہ پتنی کتا کہاں سے آیا تھا لیکن توحیدیوں کا چوکی دار بن گیا اس کا قیامت تک تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا ساتھ یہ البتہ شان مل گئی قلبہم باست یقزان معلوم ہوتے تھے بیدار اور دوسرا ذریعہ حفاظت کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دائیں بائیں کروٹے خود بدلتا رہا تیسرا قلبہم باستل چوکھنٹ پہ چوکی دار مقرر کر دیا اور باڈی گارڈ مقرر کر دیا لَبِتْتَلَاتَ عَلَيْهِمْ اور نمبر چار اصحادِ کعب کا روب بھی تھا حیبت بھی تھی یہ بھی ذریعہ تھی حفاظت کا روب و حیبت کو باقی رکھا اور یہ اجاز رکھو جو بھی مسالہ توحید کو اخلاص کے ساتھ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روب اور حیبت عطا کرتی اور یہ روب اور حیبت توحید کی ہوتی ہے اس لیے وہ کتے دور دور تو بھونکتے ہیں لیکن قریب آنے کی حمت نہیں رکھتے تو یہ روب اور حیبت حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے بارہ میں مشہور ہے کہ جب آپ سٹیج پہ بیٹھتے تھے کسی میں حمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی اور اسی طرح ہم نے دیکھا اپنے اسازہ کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی برکت سے حیبت اور روب عطا کیا اور جو توحید کا غدار ہوگا تو وہ ایسے لوگڑی ہوگا اس کا کوئی روب حیبت نہیں وہ بالکل کا نصہ ہوگا اور اس کا کوئی روب اور حیبت نہیں تو مسئلہ توحید وہ ہے جس کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ حیبت اور روب عطا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ روب عطا کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مہینے کی مصابت پہ جو دشمن ہو ایک مہینے کی مصابت کوئی معمولی نہیں مہینے تک گھوڑا دھوڑا ہو وہاں تک دشمن پر آپ کا روب غالب آ جاتا تھا اور چھا جاتا تھا اتنا تور سے تو اسی لیے بہت سارے ایسے مواقع ہوئے کہ دشمن آپ کے روب سے شکست کھا گیا یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے تبوک میں دیکھیں سارے عیسائی رومی لشکر لے کے کٹھے ہوئے لیکن جب آپ ان کے آگے پڑھ کے مقابلہ کے لیے تشریف لے گئے وہ آپ کے روب سے بھاگ گئے اسی طرح خیبر اور ان کے اردہ گرد کے جو جہود تھے وہ آپ کے روب سے اتنے مرعوب ہو گئے کہ ان کی حمتیں جواب دے گئی تو نبی کریم علیہ السلام کا روب اور اسی طرح صحابہ کا روب اور اہل اللہ کا روب تو اللہ تعالی ہر اہل توحید کو یہ روب اور حیبت عطا کرتی ہیں لَبِتْ تَلَاتَ عَلَيْهِمْ اگر تو جھانکتا ان پر جھانک کر دیکھتا ان پر لَبَلَّيْتَ مِنْهُمْ یہ خطاب ہر مخاطب ہوئے لَبَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا البتہ بھاگتا تو ان سے فرارا ہے پھرتا تو ان سے بل لیتا پھرتا تو ان سے فرارا بھاگنے 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 بھالا یعنی ان کے روب اور حیبت کی وجہ سے بَلَا مُلِتَ مِنْهُمْ رُعْبَا اور البتہ بھر جاتا تو بھر دیا جاتا تو ان سے رُعْبًا از روئے روب کے ان کا روب تجھ پہ چھا جاتا اور تُو مرعوب ہو جاتا بَقَزَا لِكَ بَأَسْنَاهُمْ بَقَزَا لِكَ بَأَسْنَاهُمْ یہ کعب کے بارہ میں دو کھولیں جمہور مفسرین کہتے ہیں یہ کعب تشبیح کہیں کعب تشبیح اور مشبہ بھی ہی کیا ہوگا بَقَزَا لِكَ بَأَسْنَاهُمْ تو پیچھے ذربنا على آزانِ ہم سے محفوظ ہوگا جیسے سُلَایا ہم نے ایسے اُٹھایا ہم نے جیسے سُلَایا ہم نے ایسے اُٹھایا ہم نے یہ کم مانا ہوگا جب کعب سشبیح کا بنائیں لیکن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علی یہ کعب کمال کہیں کعب لے بیان الکمال اب مشبہ بھی نونے کی ضرورت نہیں کعب لے بیان الکمال مطلب کیا ہے قضال یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے ان کو تین سو نو سال بعد اُٹھا بیٹھایا اتنا سُلَا کر اتنی مدت پھر اُٹھانا قضال یہ ہمارا کمال بَعَسْنَاهُمْ بَعَسْنَاهُمْ ہم نے ان کو بیدار کر دیا لَيَتَسَعَلُوُ بیدار کیونکہ لام کے بارہ میں دو کھولیں ایک لام کے بارہ میں یہ لام آقبت لام آقبت بیان نتیجہ کے لئے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سوال کریں آپس میں اور دوسرا بَعَسْنَاهُمْ لَيَتَسَعَلُو ہم نے ان کو بیدار کیا ہی اس لیے تاکہ آپس میں مقالمہ کریں سوال اور جواب کریں یہ معنی مناسب ہے وہ پیچھے اگر آپ کو ذہن میں ہو جب شروع اجمال قصہ پڑھا تھا تو وہاں پر ایک بات آئی تھی سُمَّا بَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَا اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْسَالِمَا لَبِسُوا عَمَدَا اس جملے کو مدے نظر رکھیں تو اما نہ سمجھائے گا کہ تین سو نو سال تک ان کو سلایا نید دی پھر اٹھایا یا اللہ کیوں اٹھایا تین سو نو سال تک سلایا کیوں پھر اٹھایا کیوں سمجھ رہے ہو تین سو نو سال تک نید کیوں دی پھر نید آگئی تھی تو اٹھایا کیوں فرمایا مقصد تھالیت سالو بینہم تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں وہ سوال و جواب آگے آ رہی آپس میں سوال و جواب کریں اور میں مسئلہ سمجھاؤں وہ سوال و جواب کریں اور میں مسئلہ سمجھاؤں سمجھ گئے میں مسئلہ سمجھاؤں پہلے وہ سوال و جواب کیا ہیں لیتسائل بینہم تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ کتنی مدت ٹھہرے قال قائل منہم کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کم لبستم کم لبستم کم یوما اکم تم نائمین کم لبستم کا مانا کم یوما اکم تم نائمین کتنی دیر تک سوئ رہے ہو کتنی دیر تک تم سوئ رہے ہو کھالو لبسنا دوسرے بازیں کا ہم ٹھہرے رہے یوما او باز یوم ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا ایک دن یا دن سے بھی اس لیے میں نے اٹھایا لیت سالو بینہم تاکہ آپس میں سوال اور جواب کریں اور مسئلہ کھلے مسئلہ کھلے اور مسئلہ سامنے آئے قالو لبسنا کہا انہوں نے ہم حالت نوم میں رہے ایک دن یا دن سے بھی کم یہ ہے ریجسٹرڈ اولیاء اللہ اور قرآن کیا کہتے کتنے ٹھہرے تین سو نو سال اور اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں یوم او باز یوم مسئلہ کیا پتا چلا کہ اولیاء اللہ ہوں ان پہ نید آ جائے تو ان کی اپنی حالت کا بھی پتا نہیں ہے اولیاء اللہ ہوں حالت نید میں اپنے وجود کی حالت کا بھی پتا نہیں تو مرنے کے بعد بتری کے اولا پتا نہیں ہے یہ ہے دلالت نص جب جب زندہ اولیاء اللہ پہ نید آ گئی انہیں اپنی کروٹیں بدلنے کا بھی پتا نہیں ان کی کروٹیں بدلتی رہیں انہیں پتا کوئی نہیں تین سو نو سال میں موسم بدلتے رہے بارشیں آتی رہیں بادل گرجتے رہے پرندے چہکتے رہے حکومتے بدلتی رہیں سب کچھ ہوتا رہا ان کلابات زمانہ کبھی سردیاں کبھی گرمیاں کبھی بہاریں کبھی خضائیں یہ سارا جہان اپنی روٹین پہ جاری رہا لیکن نیند والوں کو جہان کا بھی پتا نہیں اور اپنی حالت کا بھی پتا نہیں اپنی حالت کا پتا نہیں تو پکارنے والوں کی پکاروں کا پتا کیسے چل سکتا ہے جب زندہ سوئے ہوئے کو اپنی حالت کا پتا نہیں تو مرے ہوئے کو آنے والے کی چڑی چڑا کا پتا کیسے چل سکتا ہے یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ کبر پہ چڑی بیٹھی ہے چڑا مردہ یہ بھی دیکھتا ہے چڑی ہے یا چڑا پھر کبر تو نہیں لبات رہی ہے اور زندہ مولوی ہو اس کو لنڈر کے نیچے بٹھا کے اونپر بھینس کھڑی کر دو اس کو کہو مولا جی بتاؤ اونپر بھینس ہے یا بھینس ہے یا مولوی کی چھت پہ گدہ کھڑا کر دو اسے پوچھ دس ہوئے بتاؤے گدہ کے گدی گدہ کے بکری تو زندہ کو آپ کو پتے لنڈر کی اوپر کی آئی لنڈر تو چار انچ کہے اور جو کبر میں پڑھ آئے آپ کے اندر تو روح بھی نہیں اس کو پتہ چلتا ہے میں کبر کے بنیرے پہ چیڑی بیٹھی یا چیڑا کیا بات اس کا نام ہے مذہب یہ کہتے ہیں ہمیں کافر نہ کہو ہم کلمہ گو مسلمان ہیپی ایمان تم بے تم بھی مسلمان ہو نا تو پھر مودی کا کیا خصور داڑی تو مودی نے بھی رکھی ہوئی مودی کی بھی سفید داڑی یہ لگتا ہے کہ حضرت اقدس ہندو جوگیوں کی لمبی لمبی داڑی آئیں سکھ بھی پگڑی بھی بانتے ہیں داڑی بھی رکھی ہوئی شکلیں بھی صورت اور پاس سکھوں کی جیب میں مسواگ بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہے لیکن ایمان جو نہیں تو اتنی لمبی داڑی کا کیا پیدا تو اصل چیز تو ایمان نہیں خیر بہرحال مسئلہ واضح ہوگی کہ جو ہو اولیاء اللہ سو جائے اس کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ بھی اللہ کی عجیب شاہ نہیں اولیاء اللہ کی نید کا واقعہ بیان کیا اور پیغمبر کی موت کا واقعہ بیان کیا حضرت عزیر حضرت عزیر کی موت کا واقعہ بیان کیا کہ ایک سو سال تک انہیں مردہ رکھا اب ٹائم نہیں شاید کل کے سبق میں آ جائے گا لبسنا یومن اوباد یوم یہ قرآن ہے کسی بزرگ کا رسالہ نہیں کسی کے دست خط نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اب اس کلام کو پڑھ کر بھی جو گھمرا ہو اس کی حالت ہوئی ہے یہ ہے کہا انہوں نے دوسرے حضرات نے انہیں کہا یہ بات خضول ہے خضول بات سے چھوڑو کیا کتنی مدد ٹھہرے اللہ فرماتے میں نے سلایا اس لیے تھا تھا کہ آپ اس میں سوال و جواب کریں اور اولیاء اللہ کی حالت واضح ہو تو حاصل کیا نکلا ہو جنہیں اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں تمہاری آٹھ روٹیوں کا کہا پتہ چلے گا جو اپنا ٹھہرنا نہیں جانتے ان کے نام لکھ کر تم دکانوں میں برکت لیتی ہو ان کے نام کے تعویز بنا کے ظالم ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتی ہو فرمایا اس میں ایک اہم اصول بھی آگیا کہ اولیاء اللہ فضول اور لایانی باسوں میں نہیں پڑتے مباہدین فضول یاد میں نہیں پڑتے فضول مسائل پہلیاں جن کا دین اور دنیا کا کوئی فیدہ نہیں ایسی باسوں میں نہیں الجتے فضول باسوں میں وہ الجتا ہے جس میں آخرت کی فکر نہ ہو اور جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو وہ اپنے بقت کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور بقت کو ضائع نہیں کرتا طالب علموں کے لئے بھی آپ یا صحاب کعب کی طرح اولیاء اس لئے فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سب سے فضول چیز مبہل ہے مبہل سے بڑی فضول چیز دنیا میں نہیں سب سے قالو ربکم عالم بمالبستم رب تمہارا جانتا ہے بمالبستم اس مدت کو جتنی ٹھیرے تم فضعت اہدکم پس بھیجو ایک کو اپنے ورے کے کم چاندی کے سکھوں کے ساتھ حاضی یہ یہ ساتھ لے گئے تھے چاندی کے سکھے بھی تھے اسے یہ بھی پتا چلا کہ مسافر کو زادے راہ بھی لینا چاہیے توحید بیان کرنے والوں کو دوسرے پہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہیے اب یہ جا رہے ہیں تو اپنی لوٹی بھی ساتھ لے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا امام اہل سنت حضرت نلوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علی ہمارے شیخ اور استاد تھے تو حضرت کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ پروگرام پہ جا رہے ہیں تو اپنے ایک رومال کے ساتھ روٹی بھی بندی نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے ہمارا ہم نے روٹی کے لیے جا رہے ہیں ہم تو مسئلہ بیان کریں گے آج کل ایسے خطیب کہاں گئے آج کل تو خطیب جہاں کھاتی ہیں وہاں سے کندوری میں کچھ بان کے بیوی کے لیے بھی لے آتی کہتے ہیں ہلوہ بڑا اچھا ہے سالن بڑا اچھا ہے مجھے دے دو میں ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں ایسے نہیں بات کر وہ کچھ بنوا کے گھر لے آتی تو یہ ان کے پاس تھی چہندی کے سکھیں انہوں ساتھ رکھا اسی طرح متصف یہ جو بنابتی صوفی ہیں الامان والحفیر ان کے ہوتے ہوئے ابلیس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں انہوں نے بالکل نیا دین ایجاد کی جا کیا اس کا نام کیا توقع توقع رکھا اور وہ سفر کریں گے ساتھ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے اور ان کو بتاؤ توقع اسباب کے بعد شروع ہوتا ہے اسباب کے بعد توقع کا مقام ہے اہل اللہ اہل توحید اولیاء اللہ یہ اپنا روٹی پانی کا خرچہ ساتھ لے گئے خرچ ساتھ لینا یہ اہل اللہ کا طریقہ حاضی الہ مدینہ اس ان سکھوں کے ساتھ شہر کی طرف فل جن ذر ایوہا از کا از کا طعام پس چاہئے کہ دیکھیں ایوہا کون سا از کا طعام از کا پاکی ذا طعام کھانا کون سا پاکی ذا کھانا اے فال یا ات کم برز کم من ہو پس چاہئے کہ لے آئے تمہارے پاس رزق اس پاکی ذا کھانے سے وال یا تل ات اور نرمی سے جائے نرم خوش اسلوبی سے پیش آئے اور نرمی کرے راستے پہ کسی سے جھگر نہ پڑے کیونکہ توہیدی تھوڑے گرم ہوتی پھر ہو بھی نوجوان اے طالب علم دکان پہ جاتے راستے پہ خطرہ ہوتا ہے پہ کسی سے الجیں گے بل بل یت نرمی سے جائے لیت رف طریق رف کے ساتھ جائے بل یش ارن بے کم آہد اور کسی کو نہ بتلائے بے کم تمہارے بارہ میں نہ بتلائے تمہارے بارہ میں کسی کو اطلاع نہ ہونے دے جائے بھی بڑے طریقے سے اگر کہیں گڑھ بڑھ ہو تھیں ابھی یہ غار کے اندر ہی اور یہ سمجھ رہے ہیں ایک دن یا دن سے بھی کم اور عرصہ کتنا گزر گیا تھا تین سو نو سال وہ بادشاہ یہی بدل گئی تھی جس بادشاہ کے در سے یہ جا رہے تھے ابھی تک ان کے دل پہ بہی خطرہ ہے کہ بہار کے بھی عرض عمال ہیں تو یہ تو زندہ ہیں ان پہ تو عرض عمال بادشاہ کے بھی نہیں ہوئے اور غار کے بار کا کوئی عرض عمال نہیں ہوا کہ بار کے حالات کیا ہیں یہ زندہ اولیاء اللہ پڑے ہیں حالت نوم میں اور ان کو ابھی تک غار کے بار کا پتہ نہیں اندر بیٹھ کے مجھورہ کر رہے ہیں اور باہر کی حالات کا پتہ نہیں اور یہ بریلر کیا کہتے ہیں ولی اللہ لا تستقر لطفت ان فی فرج ان سا اللہ ان درو ہا ولی اللہ کا کام بڑا اچھ ہے پیر مرید کے ہر آن ساتھ کسی وقت جدا نہیں لوئے محفوظ پیروں کے سامنے ہر مرید کی حرکت کہتے ہیں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی سب نسلوں میں جو باپ کی پیٹ میں نطفے پھرتے رہے ان کو بھی زیر نظر رکھتا ہو اسلاب کے انقلابات بھی زیر نظر رکھتا ہو تو یاد رکھو یہ سب کذابوں کا مذہب چھوٹ اور فراد پہ مبنی قرآن مقدس کے خلاف ایک نیا دین قرآن یہ بتلا رہے کہ اولیاء اللہ غار کے اندر بیٹے ہیں لیکن باہر کے حال کا پتہ نہیں ہے اور یہ کیا کہتے ہیں پیر مرید کے ہاں یا مناسب نہیں ہر آنسہ تھے کسی وقت جدا نہیں اور پیر مرید کی ہر حرکت سے باخبر یہ ایک نیا مذہب آیا شیطنت بھرا یہ کامل ولی پتہ نہیں ہے کہتے ہیں جناب کسی ایک کو تو بھیجو اور جائے کھانا لے آئے از کا کا کیا معنی میں نے کیا پاکیزہ کھانا پاکیزہ کھانا اس از کا کے متعدد معنی مفصرین حضرات نے کی ایک معنی یہ ہے کہ عد کا کا معنی ہے عطیب مزے دار کھانا ہو یہ نہ ہو کہ کوئی دال شال پکر گیا ہے تین سو نو سال تک بھئی کھایا نہیں سوئے رہے اور آپ کو پتہ ہے پندرہ دن بخار ہو جائے اور آدمی کھائے کچھ چیز نہیں جا کسی اور وجہ سے چند دن کوئی چیز نہ کھائے پھر دل کیا کرتا ہو بڑے بڑے تصورات ہوتے ہیں بھئی اس طرح مزے دار کھانا ہو یہ بھی کہہ رہے ہیں بھئی کوئی لذیذ بڑی لذت والا کھانا ہو لذیذ کھانا لاؤ اس سے علماء نے مسئلہ لیا کہ لذیذ کھانا کھانا زہد اور سکوا کے خلاف نہیں رد ہے ان صوفیوں پر چالیس دن تک روٹی نہیں کھانی علامہ ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس اس میں کئی ابلیسوں کا ذکر کی ہے کہ چالیس دن تک روٹی نہیں کھانی سال تک روٹی نہیں کھانی جو تھوڑے سے جو کھانی کیونکہ تقوی کے خلاف نہیں اور یہ تقوی کے خلاف نہیں نبی کریم صلی اللہ سلم چوڑی کا گوشت کھاتے تھے چوڑی سمجھتے ہو بکری جب زفا ہوتی یہ بازو ان کا گوشت آپ کو بسند تھا اور آپ یہ کھاتے تھے تو اس میں لذت بھی ہے طاقت بھی ہے لذیذ کھانا کھانا یہ تقوی کے منافع نہیں یہ یہاں پر اذکا کا ایک معنی کیا ہے مزیدار کھانا ہو لذت والا کھانا ہو کوئی بیکار کھانا نہ لے کے آنا ان کے ذہن میں ہوگا پرانے ہوتل تین سو نو سال سے پہلے والے ہوتل مختلف ہوتل ہوتل ہوتی سے مزیدار کھانا لانا بہترین کھانا دوسرا اس کا معنی کیا ہے اکثر تعمہ ازکا کا لغت میں معنی بھی اکثر آتا ہے جیسے زکاة کا معنی بڑھنا نہ مو تو اکثر تعمہ کھانا لے آئے لیکن ذرا زیادہ ہو بھوک بڑی لگی یہ پہلا معنی کیا ہے زیادہ لذت والا کھانا ہو اور دوسرا معنی بولو شابش زیادہ کھانا ہو کام نہ ہو بھوک بڑی لگی دو معنی تیسرا معنی اس کا کیا ایوہ ازکا آپ کے پاس لکھے احل الطعام حلال کھانا ہو حرام نہ ہو حلال کھانا ہو لاہور جاؤ وہاں پتہ چلتا ہے وہ جو علی حجویری کے دربار پہ لاتے ہیں نہ دے گئے نظر اور منت مانتی وہ ہوتلوں والے لے جاتی وہ ہوتے نظر اور منت والی اب نظر اور منت غیر اللہ کی منت منوتی نظر نیاز ما اہل لے غیر اللہ والا کھانا یہ عام طور پہ یا درباروں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہوتل پہ جانا کسی دربار سے کوئی دیگ نہ لے آنا کوئی سمجھ ہمیں نہیں آئی سید محمود آلوسی رحمت اللہ لے اور دیگر مفسرین راضی بغیرہ نے جہاں پر جی لکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ احل از کا احل حلال کھانا ہو حرام نہ ہو اس لیے کہ شہر والے ان کے زمانے میں غیر اللہ کے درباروں کی دیگیں بانتے تھے اور زبا کرتے تھے لتواغید بتوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر اور یہ بات واضح ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے تقرب کے لیے تو وہ خنزیر سے بھی بت رہے سمجھ گئے یا نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کھانا لاؤ احل الطعام حلال کھانا ہو غیر اللہ کے نام کی نظر نیازوں والا کھانا نہ ہو ایک اور تیسرا کول جئے کہ انہوں نے کہا حلال کھانا لاؤ کانو یزبہون الخنازیر اس لیے کہ وہ خنزیروں کو بھی کھاتے تھے تو مجھرک جو تھے خنزیر آج بھی امریکہ چلے جائیں برطانیہ چینہ تو وہاں پر بلی کی ڈش ہوتی یہ بلی چینہ والے کتے کھاتی کتوں کی ڈش اور خنزیر تو وہ بکرے سے زیادہ اچھا سمجھتی اور خنزیروں کے ہوتلیں خنزیروں کے ہوتلیں جہاں خنزیر پکتی کتے کتے بلیاں خام بھی ان کے معلومات میں حرام تھی ان سے وہ بچ رہی ہیں تو معلوم ہوتا ہے اکثر اتعامہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ کھانا بھی تقوی کے خلاف نہیں اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہی بلکہ ملہ علی قاری رحم اللہ نے لکھا ہے کہ زیادہ کھانا بھی کرامات میں سی زیادہ سونا بھی کرامات میں سی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ طالب علم ہو وہ آپ ولی اللہ کہتی طالب علم وقت کے سب سے بڑے اولیاء لے طالب علم کی کرامت کیا اگر اولیاء لے تو کرامت کیا میں نے کھا دو کرامت زیادہ سونا زیادہ کھانے یہ دو کرامت طلاب آقو حاصل ایک طالب علم تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اللہ جانے اب زندہ ہے یا مر گیا چھوٹیاں ہو گئی مدرسے کی چھوٹیاں ہوئی وہ بچارہ وہ اوپر اہریئے کا تھا تو وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اندر سے کنڈی لگائی تین دن تک سویا رہا اسالزہ تلاش کر کے طالب علم میں گیا کہ میں نے تین دن کے بعد نکل آیا کمرے دیکھو بھئی وقت نہیں اذکا کا معنی سمجھ آئے نہیں آیا خیال کرو اذکا کا ایک معنی بولو الز الز اطیب مزے دار کھانا لاؤ لذت والا کھانا لاؤ دوسرا اکثر زیادہ کھانا لانا بھوک بڑی لگی یہ یہ نوع کہ ایک دو روٹی لے آئے اور کام گڑھ بڑھ زیادہ کھانا لانا اکثر اور تیسرا احلو حلال کھانا لانا کیوں کہا یہ میں نے بتایا دو بجا سے ایک تو غیر اللہ کی نظر نیاز کا عام رباد تھا دوسرا حرام جانور ان کا گوشت عام تھا خنزیر بغیرہ بغیرہ تو وہ کہتے ہیں کوئی حرام جانور کا گوشت نہ لانا حلال کھانا لانا اور کتنے ہو گئے بھئی تین چوتھے ارخص ارخص از کا ارخص بہت مہنگا کھانا نہ لانا ارخص اس کے مقابل بے آن بے علامہ علوسی نے ترجیح دی یہ فرماتے ہیں کہ بس بس صحیح ال اول لانا مقصود ام انما ہو تی قل حلال سوا ان کانا کلیلا او کسیرا برابر رہ کے حلال ہو اپنا حلال ہو برابر رہ کے کم ہو جا زیادہ تو بہرحال کتنے اعتمال ہیں چار یہ چار مانے کیے گئے اور چاروں جمع بھی ہو سکتی اقبال جہاں جمع ہو جائے تو جمع کر لیے جاتی جمع بھی ہو سکتے ایوہا اذکا قواما مسئلہ پتہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ رزق حلال کی تلاش میں ہوتی ہیں رزق حرام کے قریب نہیں جاتے حرام کسی صورت میں بھی ہو یہ اصل تقبہ ہوتا ہے کہ حلال کی کوشش کرنا حرام سے بچنا اور یہی اصل چیز ہے کہ جو آدمی حلال رزق کھاتا ہے تو اس کو آمال سالحہ کی توفیق ہوتی ہے اور جو حرام ہو رہے وہ آمال سالحہ سے دور ہو جاتا ہے اور خزلان کا شکار ہوتا ہے ایوہا اذکا تو آمن وَلْيَأْتَكُمْ مِرِزْقِمْ مِنْهُ وَلْيَتَلَتَّفْ وَلَا جُشِرَنَّ بِكُمْ آَحَدَا اِنَّهُمْ اِنْ يَذْحَرُو یہ اِنَّ تالیلی ہے اس لیے کہ اگر وہ مشرق اِنْ يَذْحَرُو عَلَيْكُمْ اگر متلے ہو گئے تم پر یرجم حُکم تمہیں رجم کر دیں گے جو دھمکی دیتی انہوں نے پتھروں سے مار دیں گے یا پھیریں گے تمہیں فی ملتِہم اپنے مذہب میں وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ عَبَدَا خدا نہ خاستہ اگر مرتد ہو گئے اور انہی مشرقوں والا مذہب اپنا لیا تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ عَبَدَا یا اگر ظاہر ہو گیا ان پر تو چھپنے اخفا کا فیدہ حاصل نہیں ہوگا بَقَذَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ یہ کاب بھی بیانِ کمال کے لیے ہے قَذَالِكَ یہ ہمارا کمال ہم نے باخبر کر دیا ان پر ان کو تین سو نو سال کے بعد تعارف ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ ان پر ان کو متعلے کر دیا لِيَعْلَمُو اَنَّا بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ تاکہ جانے یہ حکمت اِعْسَارِ بطلانے کی حکمت کہ اللہ کا بَعْدَ حَق ہے قیامت والا وَحَنَّ کے آنے میں کوئی شک نہیں جان فسرین لگتے ہیں کہ وہاں حکومت تو اچھے لوگوں کیا گئی تھی لیکن ایک مسئلہ تیرے بحث تھا پاس پادری کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن مآد روحانی ہوگا مآد جسمانی نہیں ہوگا یعنی یہ جسم زندہ نہیں ہوگے قیامت کے دن صرف ارباہ کاشر ہوگا جب کہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ یہی جسم زندہ ہوگا کتنے گروہ تھے ایک کہتا تھا جسم قیامت کے دن زندہ نہیں ہوگا دوسرے کہتے تھے ہوگا اگر للڑ وہاں پہنچ جاتے تجھے کہتے ابھی بھی زندہ پڑھے یہ وہاں نہیں چھے کہ انہوں کہ ابھی بھی زندہ پڑھے یہ ایک جھگڑا چر رہا تھا اللہ تعالی نے این اس وقت ان کو بیدار کر دیا جب یہ اختلاف عروج پر تھا یہ حق کی تائید تھی کہ قیامت کے دن یہ جسم زندہ ہوں گی اور انہی میں روح کا عادہ ہوگا کب قیامت والے دن تو یہ ایک نظیر اللہ نے پیش کر دی حق کے ظاہر کرنے کے لئے اس لئے پرمائے انہ وعد اللہ حق وان ساعت پر حشی لاجب کام آہو شائب تو شک فی انہ وعدہ تعال حق وان انہ تعال یبعث من فی القبور سن رہے ہو کہ نہیں اس کے ساتھ شک کا شائبہ نہ بچے کہ وعدہ اللہ تعال کا حق ہے اور وہ وعدہ کیا ہے انہ تعال یبعث من فی القبور اللہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں اللہ تعال زندہ کرے گا قیامت کے دن جو جابی زندہ پڑھ زندہ کرے گا جو قبروں میں کیسے فی ردو علیہ ہم ہر باہ ہم اللہ لوٹائے گا ان پر ان کی روئیں کب بولو بولو روئیں کب لوٹائے گا یہ ہے باعث من فی القبور باعث کا مہم یہ جہاں یہ ہے اللہ ان کی روحوں کو قیامت کے دن ان کے بدنوں میں لوٹائے گا سمجھ گئے آگے آشیہ لمبہ وقت نہیں دیکھ لینا آگے پورے آشیہ مشاہر کو معتل نیند میں حواظ معتل ہو جاتی مشاہر معتل ہو جاتے سننا دیکھنا سنگنا یہ پانچوں حصے یہ معتل ہو جاتی ہیں تو جس طرح یہ ان کے حواظ معتل کر کے تین سو نو سال تک ان کو رکھا پھر بحال کر دیئے تو اسی طرح مردوں کو بھی قیامت کے دن اللہ زندہ کر دے گا یہ ایک نظیر تھی ہاں بھئی بہ آخر رکھا رکھا رکھا